معارف و حقائقِ الہیہ کی الہام دستاویز فتوح الغعب حاضرین و ناظرین یہ کتاب ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لفظ بلفظ جو فتوح الغعب میں لکھا ہے اسے آپ کے سامنے پیش کیا جائے مگر پھر بھی کوئی بھول ہو گئی ہو تو ہم پیران پیر غوثِ آزم دستغیر کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ اصل کتاب سے ملا لیں چونکہ یہ کتاب کافی گہرائی میں مانی رکھتی ہے لہٰذا آپ اپنے پیر و موشت سے بات کر کے بات سمجھ لیں صوفی سما محنت کر رہا ہے کہ بزرگوں کی کتابوں کو آڈیو بک میں تبدیل کیا جائیں تاکہ اس تیز زندگی میں اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکے ہدایت دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اور ہم دعا کرتے ہیں کہ حضور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ آپ کے دنوں کو ایمان سے روشن کرے اور اس دین اور دنیا میں کامیاب کرے آمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی سیدنا ومولنا محمد وعالی آلی سیدنا ومولنا محمد وبالک وسلم مقالہ نمبر تیرہ شفاہ روحانی پانے کا طریقہ حضرت قطب ربانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر تیری قسمت میں نعمت ہے تو خواہ اس کا خواہش مند ہو یا اسے ناپسند کرے وہ تجھے ضرور پہنچے گی اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تیرے لیے اس کا حکم ہو چکا ہے تو خواہ تو اسے ناپسند کر اور دعا یا کسی اور ذریعہ سے اس کو رفع کرنا چاہے وہ پھر بھی تجھ پر وارد ہوگی بس تجھے چاہیے کہ ہر معاملہ میں اللہ تعالی کے سامنے سرِ تسلیمِ خم کر دے تاکہ اس فائلِ حقیقی کا فیل تیرے لیے جاری ہو اگر خدا کی جانب سے تجھے نعمت دستیاب ہو تو حمد و شکر بجالا اور اگر مصیبت ہو تو صبر و تحمل اختیار کر تو بخشش و عطا کے حالات کے گویا راہِ حقیقی منازل تیہ کر رہا ہے اس شیوہِ تسلیم و رضا سے تجھے گزشتہ صلفِ صالحین اور شہدہ اور صدقین کے مقام پر پہنچایا جائے گا اور قربِ خداوندی حاصل ہوگا پھر تو ان لوگوں کا ساتھی ہوگا جنہوں نے ذکر و فکر کی برکت سے قرامتیں، نعمتیں عزت و مسررت اور نفسِ مطمئن نہ پایا پس آفات و مسائب پر صبر و استقامت سے کام لینا مومن کی سب سے اہم اور مقدم صفت ہے خیرِ خلق اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن میرے علاقہ سے جلدی گزر جا تیرا نور مجھے بجھائے دیتا ہے کہ مومن کا نور جو آتش دوزخ کو بھی بجھا سکتا ہے وہی نور نہیں ہے جو یقینِ محکم اور ایمانِ قامل کے باعث دنیا میں بھی اس کا ساتھ تھا اسی نور سے مومن اور قافر یا مطیع شریعت اور غیر مطیع شریعت کا امتزاج ہے بس وہی نور دنیا اور اقبع میں ہر شولہ کو بجھا دے گا بس چاہیے کہ تیرے صبر و ایمان کی قوت ہر مصیبت و بلا کو تجھ سے زائل کر دے یقین رکھ کہ کوئی بھی بلا تجھے حلا کو برباد کرنے نہیں آتی بلکہ تیری آزمائش کرنے تیری صحت ایمانی کو ثابت و موقت کرنے تیرے یقین دادغان کو مضبوط و طوانہ بنانے اور تجھے رضا حق اور فلاح و ازوج کی بشارت دینے آتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مسلمانوں ہم تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے اور سابر لوگوں کو معلوم کر لے پھر جب اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور امداد و نصرت پر تیرا ایمان محقم ہو جائے گا تو تُو نے یقین کے ساتھ اس کے افعال کے ساتھ موافقت کی تو وہ ہر مصیبت میں تیری مشکل کو شائع کرے گا اور اس کی توفیق و تعیید اور امداد و نصرت تیرے شامل حال رہے گی پس تجھ سے اپنے حق میں یا کسی غیر کے حق میں ایسا کوئی کول و فیل سرزد نہ ہو جو اللہ کے اوامروں نہیں سے باہر ہو اور جب تُو کسی امر خداوندی کو پا لے تو اس کی تعمیل میں جلدی آ کر اور قوت و حرکت سے اسے پایائے تکمیل تک پہنچا نیز تقدیر اور فیلِ الہی کا سہارا لے کر محض تسلیم و توقل پر نہ رہے بلکہ صحیح کو کوشش اور فکر و تدبیر سے اپنی ذہنی و فطری قوتوں کو بروے کارلا تاکہ امرِ الہی عملی طور پر تجھ سے ظہور پذیر ہو اور اگر تُو اپنے عزائم کی تکمیل میں آجز و بیکس ہو گیا ہو تو اپنے پروردگار کی پناہ پکڑ اس سے دعاو التجا کر اس کے حضور گریہ زاری کر اس سے معذرت کر اور تعمیلِ عوامرِ الہی میں غفلت اور رقاوط پیش آ جانے کے اسباب کی تحقیق کو تفتیش کر ممکن ہے ایسی پریشانی کن صورتحال تیرے غرور و تقبر اطاعت و عبادت میں سوہِ عدب اور صرف اپنی قوت و صلاحیت پر بھروسہ نہ کرنے کسی اچھے عمل پر گھومن کرنے یا مخلوقات کو خالق کے ساتھ شریک کرنے کے باعث ہو یا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی لغزش کے سبب اپنی تاعت و قرب سے معذول کر دیا ہو تجھ سے ناراض ہو اور تجھے تیری ہوا و حوث میں مشغول کر دیا ہو کیا تُو نہیں جانتا کہ دنیا میں اسبابِ شرک و غفلت جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں اور وہ مومن کو اس کے حقیقی محبوب و مطلوب یعنی اللہ تعالیٰ سے دور اور بے تعلق رکھتے ہیں بس تُو اسبابِ شرک سے پرہیز کرتا رہے کہ وہ تجھے اپنے حقیقی مولا سے غیر مولا غیر اللہ کی طرف راقب و راجے نہ کر دیں اور جو بھی چیز اللہ کے سوا ہے وہ غیر مولا کا حکم رکھتی ہے بس تُو اپنے رب کے علاوہ غیر کی طرف رجوع نہ کر اور اپنے نفس پر اس طرح ظلم و ستم نہ کر کہ غیر اللہ کے سبب اللہ کے عوامر سے غافل و بے خبر ہو جائے ورنہ وہ تجھے ایسی آگ میں جھونک دے گا جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہے جو کفار کے لیے تیار کی گئی ہے آیہ شریفہ پھر تُو کوئی عذر یا فریاد کرے گا تو وہ سنی نہ جائے گی اور تُو اللہ کی رضا و خوشنودی کا طلبگار ہوگا تو وہ تجھ سے راضی نہ ہوگا اور ایمان و عملِ صالح کی تصحیح پر دنیا میں دوبارہ آ کر تلافیِ معفاد کرنا چاہے گا مگر تجھے واپسی نصیب نہ ہوگی بس اپنے نفس پر رحم و شفقت کر اور علم و عقل و ایمان و معرفت جیسی نعمتیں جو تجھے عطا کی گئی ہیں انہیں اپنے پروردگار کی طاعت عبادت اور رضا و خوشنودی میں صرف کر اور انہی کے انوارِ مقدسہ سے جہل و شرک کی تاریخیاں اپنے قلب و دماغ سے مہف کر اللہ کے عوامروں نہیں کے مطابق سراتِ مستقیم پر قدم اٹھا اور اپنے ہر معاملہ کو اسی قاضی الحاجات کے سپورت کر دے جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی تو ایک نطفہ نہ چیز تھا جس نے تجھے انسانی صورت و حیت بخشی اور زمین میں تجھے اپنی خلافت و نیابت کا منصب ادا فرمایا تیری ہر خواہش اور مراد اسی کی مراد کتابے ہو اور تیری ہر ناپسندیدگی اسی کی ناپسندیدگی کے تحت ہو جب تُو احکامِ الٰہی کا مطی ہوگا تو تمام قائنات تیرے حکم کی مطی ہوگی جب تُو اللہ تعالیٰ کے نواحی سے پرہیز کرے گا تو پھر دنیا میں تُو جہاں بھی رہے گا تمام مسائب و عالم تجھ سے دور رہیں گے اللہ نے باز اپنی کتابِ سماوی میں فرمایا اے بنی آدم میں اللہ ہوں خالقِ قائنات ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے میں قائنات میں جس چیز کو حکم دوں کہ ہو جا تو وہ فوراں ہو جاتی ہے اور عدم سے عالمِ وجود میں آ جاتی ہے پس تُو خالصتاً میری تاعت و عبادت کر تاکہ میں تجھے وحید کی برکت سے وہ روحانی قوت عطا کروں کہ تُو بھی کسی چیز کو کہے ہو جا وہ ہو جائے اور وجود و ظہور میں آئے نیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اے دنیا جو شخص میری خدمت و اطاعت کرے تو اس کی خدمت و اطاعت کر اور جو شخص محض تیری خدمت و پرستش کرے اسے مسائب و عالم میں مبتلا رکھ بس جب خدا کے نواہی ممنوعات تیرے سامنے آئیں تو ان سے پوری احتیاط کے ساتھ اجتناب کر کامل اجز و انکساری اختیار کر اور تسلیم و رضا کو اپنا شعار بنا تیرے ہوا سے خمسہ اور تیرے تمام آزا و جوارے ہمہ وقت پابند احقام الہی ہونا چاہیے اور ان کی بجا آوری میں کبھی تساحل و تاخیر نہ کر عوامل قضاء و قدر میں خفگی تاجیلی یا شکایت و مخالفت کو دخل نہ دے پس یہی ازائے الہی اور نسخہ ربانی ہے جو تجھے گناہوں کے امراض اور خواہشات نفسانی کے فتنوں سے محفوظ و صحتیاب رکھ کر قرب خداوندی عطا کرے گا